بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی پیارا مل ہے اس سورے کو تین روز مرد جزائل جو میں آپ کو تعداد بتاؤں گی اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے پہلے روز پہلے روز نو سو اکیس مرتبہ پڑھیں گے ٹھیک ہے پہلے روز نو سو اکیس مرتبہ پڑھیں گے دوسرے روز نو سو اکیس بار اور تیسرے روز جو ہے انیس سو بار غور سے سنیں اس سورے کو روز آپ نے پڑھنا ہے نو سو اکیس بار دوسرے دن نو سو اکیس بار تیسرے دن نو انیس سو بار پڑھنا ہے معذرت کے ساتھ تین دن میں زکاعت آپ کی ادا ہو جائے گی زکاعت ادائے اسگر ہوگی ٹھیک ہے نا دیکھیں اسگر اکبر سگیرہ کبیرہ پھر اس کے بعد با کبیر ٹھیک ہے آزمے پھر اس طرح بڑی بڑی زکاعتیں بھی ہوتی ہیں وہ پھر آپ کو کسی دن زکاعت کی تفصیل بھی بتاؤں گی یہ چھوٹے عمل ہیں جب بڑے عمل آپ کرنے لگو گے پھر زکاعت بڑی کی تفصیل بھی آپ کو بتاؤں گی عروجِ مہ میں بودھ جمعی رات جمعی کی رات کو بودھ جمعی رات جب نیا اسلامی دن آئے تو بودھ جمعی رات جمعی کی رات کو بعد نمازِ عشاء بیٹھ جائیں اور عمل پڑھیں روزانہ دو رکت نمازِ نفل زکاعت کی نیت سے ادا کرتے رہیں تین دن کے بعد جو ہے یہ عمل ختم ہو جائے گا تو کسی میٹھی جیس پر جو ہے دعا کروا کہ خود بھی کھائیں بچوں میں تقسیم کریں اس ختم کے پانی وقت جب آپ پڑھائی کرتے ہو تو اس وقت پانی پاس رکھ لینا پھر اس پانی کو آپ محفوظ کرلو جب آپ پڑھائی کرتے ہو تو پانی کے اندر بھی پھوپ مار دیا کریں اور پانی کو آپ حفاظت سے کہیں محفوظ جگہ بھی رکھیں بچوں اور مریضوں کو آپ نے یہی پانی پینے کے لیے دینا ہے جو آپ کے پاس کوئی پریشان حال آتا ہے گھر میں کوئی جادو کے لیے آتا ہے یہ میں آج آپ کو اتنے نیا باتیں بتا رہی ہوں اس کی قدر جانیے گا ایک بات ویڈیو کے اینڈ پر آپ سے کرنا چاہوں گی اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ نے یہ بچوں کو بیماروں کو بڑوں کو جو بچے پڑھائی نہیں کرتے جو بچے فیل ہو جاتے ہیں جو بچے کہنا نہیں مانتے جو بچے بہت سی ایسی بات ہیں رات کو جڑتے ہیں نیر میں بڑوں کی طرف آ جو تو بیمار ہیں پریشان ہیں جن خواتین کو اولاد نہیں ہوتی میں کہتا ہوں ہر نیک کام کے لیے اس چیز کا مطلب ہے پانی کا استعمال کریں تو بہت نایاب ہے خواہ ایک دن لگے یا ایک ماہ لگے دیکھیں میری بہت سنیں پانی پاس رکھیں پھر اس پانی کی حفاظت کریں دیکھیں اس عمل کو کرتے وقت ایک دن ٹھیک ہے یا پھر ایک ماہ میں اس کی ذکات ادا ہو ٹھیک ہے آپ جتنی بھی جتنا جیسے کہتے ہیں نا میٹھا ڈالو متو چیز میں تو اتنی اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح یہ ہے آپ پڑھائی تین دن کرو گے تو اس کے پانی میں اتنی اثر ہوگا پورا ایک مہینہ کرو گے تو سوچیں کتنی برکات اس کے اندر ہوگی اگر بارش نہ ہوتی ہو اور خوشک سالی ہو تو سورہ مبارک کو لکھ کر آپ نے پانی کے اندر چھوڑ دیں اور پھر پانی وہ پانی آپ اپنے جو ہے دیواروں پر گھر پر یا دعا کر کے تو اس طرح آپ ڈالیں تو انشاءاللہ بارش ہو جائے گی ٹھیک ہے نا نیچے نہ گرنے پہے ٹھیک ہے اگر اس نقش کو کسی لکھری کے تختے کے اوپر کندوا کر دریا یا ندی میں ڈال کر کسی رسی سے بان دیں تو جب تک یہ نقش پانی میں رہے گا بارش چلتی رہے گی بارش ہوتی رہے گی جہاں پہ بارش نہ ہو ان کی بات مطلب کہ نیاب تحفہ ہے ان کے لئے اگر کوئی شک سورہ کوسر کے جو بہن بھائی ہے سورہ کوسر کے عداد کے مطابق جو عداد ہوتے ہیں ان کے مطابق اگر آپ ایک کبوتر کی گردن کے اندر باندھ کر کسی کو بلانا چاہتے ہو یعنی جیسے کوئی روٹ گیا ہے کوئی آپ کی بیوی بھائی مامو کوئی بھی عزیز کوئی روٹ گیا ہے کبوتر کی گردن میں ڈال گئے تو آپ کبوتر کو اس طرف اڑا دیں جدھر وہ رہتے ہیں آپ کے گھر میں جو بھی ہیں ٹھیک ہے نجائز کام کے لئے میں نہیں کبھی بھی کہوں گی اور نہ ہی اس کی اجازت دوں گی کہ آپ اپنے تو بانا عزباللہ کوئی ایسا غلط کام کے لئے آپ کرو یا ٹھیک ہے نا تو بڑے لوگوں نے اس چیز کو غلط طریقے سے بھی لیا کہ پیار کرنے والے کو بلانا یا ٹھیک ہے اس طرح کے کوئی کام نہیں آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ ہے بلانے کا اس کا نام بنت فلا اس کا جس کا مطلب کہ آپ کو جس کو آپ نے بلانا ہے یہ لازمی نقش بھی سکرین پر چل رہا ہے تو وہاں پر آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے اچھا آپ نے دیکھیں شک و شبہ اور بے چین مطلب کہ اس چیز کو ختم کر دیں کہ یہ کرے گا کہ نہیں کام کرے گا جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا تو یہ ضرور کام کرے گا ٹھیک ہے اگر آپ قرآن پاک کی یہ مطلب کہ سورت کو ٹھیک ہے اگر تخت یعنی مقلات مطلب کے حاضر کرنے کے لئے اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی سوہ لاکھ یا ایک لاکھ پچاس ہزار بار اس سورہ مبارک کو پڑھیں یعنی سورہ کوسر کو تو اس سے روحانیت کا بھی ایک بہت بلند جو انسا عمل سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ایسے سے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں جو کبھی بھی کسی نہیں نہ دیکھے ہوں ٹھیک ہے صرف جائز سورتوں میں اس سے کام لے ورنہ نقصان آ آپ مطلب کہ خود ذمہ دار ہوں گے جیسے کسی کو بلانا محبوب کو بلانا بیوی کو بلانا یا جو روٹ کر گھر بیٹھ گئے ہوں ان لوگوں کو بلانا خوان کی بیوی کو بلانا یا جو کوئی غائب ہو جاتا یا کوئی چھوڑ کے چلا جاتا یا نراز ہو جاتا اس کو بلانا تو یہ اس کا بھی طریقہ ہے کہ ایک درخت کے اوپر آپ نے اس کو نقص جو سپنین پر چل رہا ہے اس کو لکھ کر باندھ دے تو خواہ میں یہ جھولتا رہے جو نقص ہے تو جب تک وہ جھولتا رہے گا وہ بے چین اور بکرار رہ کر آپ کے پاس پہنچ جائیں گے بہت پیارہ میرے آج آپ کو مل بتا تھا اس کی قدر جانے گا اجازت دیں اپنا خیال رکھئے دعا میں یاد رکھے اللہ پاک آپ کو کرنے کی تو فرم اللہ حافظ